پاکستان نے اپنی چھتر سالہ تاریخ میں چاول کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ کی ہیں پچھلے نو ماہ کے دوران پاکستان نے تین بلینڈ ڈالرز کے چاول ایکسپورٹ کی ہیں اتنے چاول کبھی ہم نے ایک سال میں بھی ایکسپورٹ نہیں کیے اس ایکسپورٹ کو کس طرح مزید بڑھائے جا سکتا ہے اور مزید کیا تفصیلات ہیں آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے جبکہ آج کی دوسری خبر پاکستان میں مسالے بنانے والی سب سے بڑی کمپنی نیشنل فوڈز نے اپنی سات عرب روپے کی ایک نئی کمپنی پروڈکشن پلانٹ کھول دیا ہے جس سے نہ صرف مزید مسالوں کی پیداوار ہوگی ایکسپورٹس ہوں گی بلکہ پاکستان ٹومیٹو پیسٹ میں بھی خودکفیل ہو جائے گا یعنی کہ ٹومیٹر کی جو پیسٹ بنائی جاتی ہے دنیا بہت زیادہ مقبول ہے استعمال بہت زیادہ ہے اس میں پاکستان چالیس فیصد تک سستی ٹومیٹو پیسٹ بنا پائے گا اسے پروگرام کے دوسرے اسے میں ڈسکس کریں گے لیکن پہلے چلتے ہیں آج کی اہم خبر روہ ماری اپنی سال کے ابتدائی نو ماہ کے دوران پاکستان نے تین بلین ڈالرز کے چاول ایکسپورٹ کی ہیں اور اگر ہجم کی بات کریں تو ہم لوگوں نے چار اشاریہ پانچ میلین ٹن یعنی پینتالیس لاکھ ٹن چاول ایکسپورٹ کر لیا ہے پچھلے سال کے نو ماہ کے دوران ہم لوگوں نے صرف انتیس لاکھ ٹن چاول ایکسپورٹ کیا تھا اور اس کی مالیت بنی تھی ایک ارب ساٹھ کروڑ ڈالرز تو اس حساب سے ہم لوگوں نے اس سال دو گن ایکسپورٹ کر لی ہیں یعنی جتنی پچھلے نو ماہ میں کی تھی اس کے مقابلے ہم لوگوں نے اس سال کے اندر دو گن ایکسپورٹ کر لی ہیں تو امید ہے کہ اس سال جب ہم کلوز کریں گے تو ہم لوگ ساڑھے تین سے چار بلین ڈالرز کے چاول ایکسپورٹ کر پائیں گے اور پاکستان کی جو رائس کی انڈسٹری ہے اس نے اگلے سال دوزار پچیس کے مالی پہ سال میں پانچ بلین ڈالرز رائس کی ایکسپورٹ سے کمانے کا عادہ کا رکھا ہے اور پاکستان نے جن بڑی مارکٹس کو ٹیپ کیا ہے ان میں انڈونیشیا، ملائشیا، پھر ویسٹ اور ایسٹ افریقہ کے مالک سب سے آگئے ہیں سب سے زیادہ پاکستان سے جو چاول ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ نون باسمتی چاول ہے جسے سیلہ موٹا چاول بھی کہتے ہیں اس کی ایکسپورٹس میں ایک سو دو فیصد اضافہ ہوا ہے اور نو ماہ کے اندر ہم لوگوں نے دو اور اب تیس کروڑ ڈالرز کے یہ موٹے چاول ایکسپورٹ کی ہیں اور چار ملین ٹن، چالیس لاکھ ٹن نون باسمتی چاول ایکسپورٹ ہوا ہے جبکہ باسمتی چاول ہم لوگوں نے صرف چھے سو بائیس ملین ڈالرز کے ایکسپورٹ کی ہیں جو کہ پانچ لاکھ پینتالیس ہزار ٹن بنتے ہیں اور ان کے اندر صرف چھتیس پرشنٹ کی ایکسپورٹس گروت ہوئی ہے نون باسمتی میں ایک سو دو فیصد باسمتی کے اندر صرف چھتیس فیصد کیوں؟ باسمتی چاول صرف پاکستانی، انڈین اور کسی حد تک بھنگلہ دیش کی لوگ کھاتے ہیں باقی دنیا موٹا سیلہ چاول کھاتی ہے اب پاکستان یہ ایکسپورٹس بڑھانے میں کیسے کامیاب ہوا؟ سب سے بڑی وجہ کہ انڈیا نے چاول کے ایکسپورٹ پر بین لگا رکھا تھا اور پاکستان نے فرن آکر مارکٹ کو کیپچر کیا اب دیکھ رہی ہے کہ اگلے سال پاکستان اس مارکٹ کو سسٹین کیسے رکھ پاتا ہے کیونکہ انڈیا دوبارہ مارکٹ میں آ چکا ہوگا تو اس سے مقابلہ کرنا ہم ریٹ اور کوالٹی کے میار پر ہی کر پائیں گے اس کے بعد پاکستان میں چاول کی فصل اچھی ہوئی موسم اچھا رہا بارشیں ٹائم میں ہوتی رہی اس وئے سے بھی چیزیں بہتر رہی پھر کچھ خاد وغیرہ کے معاملات بھی نسبتاً بہتر تھے ٹوٹل بہتر نہیں تھے چاول کی فصل کے دوران انپوٹس اویلبل رہی اور ہمارے رائز سیکٹر نے بھی اچھی کوشش کی اس کے ساتھ ہمارے پرائیوٹ سیکٹر نے اس قسم کے ہائیبریڈ بیج لانچ کیے جن کی فی اکڑ پیداوار اچھی ہے ابھی بھی پاکستان کو دو تین بڑے کام کرنے کی ضرورت ہے ایک تو فی اکڑ چاولوں کی جو کاشت ہے جو نمبر آف پلانٹس ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے دنیا میں ایک اکڑ کے اندر اسی ہزار پودے لگائے جاتے ہیں چاول کے ہمارے ہاں یہ ایوریج ساٹھ ہزار کی ہے اگر ہم لوگ ہاتھوں سے پودے لگانے کی وجہ ہے پلانٹرز کے ذریعے لگائیں مکینیکل ہی لگائیں تو ہماری فی اکڑ پیداوار میں 20 سے 25 فیصد اضافہ ہوگا ساٹھ ہزار کی بجائے جب اسی ہزار پودے ایک اکڑ میں لگے گا تو آٹومیٹکلی آپ کی پیداوار بڑھ جائے گی اسے خات بھی اتنی چاہیے جیتنی ہم دیتے ہیں پانی اتنا ہمارا لگتا ہے ساٹھ ہزار پودوں پہ اتنی لگے گا باقی تمام ازدوری بھی اتنی لگے گی پیداوار بڑھے گی تو پاکستان میں چاول کی پرائس بھی کم ہوگی پاکستان میں چاول کی پرائس زیادہ ہے نو ڈاؤٹ لیکن اگر اس پرائس زیادہ ہونے کے باوجود انٹرنیشنلی پاکستانی چاول بک رہا ہے تو اٹ مینز کہ انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی چاول کی پرائس زیادہ ہے اور ہمیں چاول کی پرائس گرانی ہے کس طرح فیکڑ پیداوار بڑھا کر تب ہی ہمارا کسان بھی خوشحال ہوگا اور لوگوں کو بھی سستہ چاول حصیب ہوگا اس کے ساسات ہمیں پاکستان میں چاول کو ایک انڈسٹری کا درجہ دینا ہوگا جس کے اندر نا صرف کسان شیلر، رائس ملز، ایکسپورٹر تمام ایک انڈسٹری کے لیول پرائیں اور انہیں وہ مرات ملیں جو کہ پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو ملتی ہیں یا دیگر انڈسٹریز کو مل رہی ہیں تب پاکستان میں چاول بھی زیادہ پیدا ہوگا اور ایکسپورٹس بھی بڑھیں گی اس سال پاکستان کی دوسری بڑے ایکسپورٹس چاول کیوں گی سبسوری ٹیکسٹائل، چاول اور پھر آئی ٹیک ایکسپورٹس آج چلتے ہیں آج کی دوسری خبر پاکستان کے مسالے کی انڈسٹری کے اندر سب سے بڑے نام نیشنل فورس لیمیٹڈ نے سات عرب روپے کی لاغت سے اپنا نیا پلانٹ فیصلہ باد میں کھول دیا ہے پروڈکشن سٹارٹ ہو گئی ہے تیس ایکڑک بیکو پر یہ پلانٹ لگایا گیا ہے چھ ہزار ٹن مہانہ یہاں پر مختلف مسالہ جات ریسپیز بنا کریں گی اس کے علاوہ کیچپ، مایونیز، چائریز سوسز سیزننگ، کسوری میتھی وغیرہ بھی یہاں پر پیک ہوا کریں گی اب نیشنل فورس پاکستان کے اندر مسالہ ڈسٹری میں سب سے بڑا نام ہے اس کے بعد شان فورس آتے ہیں اور ٹیسٹ وائز کچھ لوگوں کو شان پسند ہے کچھ لوگوں کو نیشنل فورس آتے ہیں اب یہ پاکستان کا ایسا برینڈ ہے جو دنیا کے چالیس ملکوں اور پانچ بریازموں تک اپنی ایک سپورٹس کر رہا ہے ان کی دو سو پچاس سے زیادہ مختلف مصنوعات ہیں بارہ کٹیگریز کے اندر یہ ڈیل کرتے ہیں تو پاکستان میں انڈسٹری کی گروت ہمارے لئے خوشی خبر اس لیے ہونی چاہیے کہ سینکڑوں نئی جابز کیریٹ ہوتی ہیں ہر نئی فیکٹی کے ساتھ پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں کئی چیزیں ایسی بھی بننے لگتی ہیں جو پہلے ہم ایمپورٹ کیا کرتے تھے مثال کے تو ان پر ٹوماتو پیسٹ جو ہے پاکستان میں انڈسٹری سیکٹر میں پیزے بنانے والے اس طرح کے لوگ ایمپورٹ کیا کرتے تھے اور اس کا ایک ٹن اوسط تن ایک ہزار پانچو ڈالرز کا آتا ہے تو پاکستان میں وہی ٹوماتو پیسٹ ایک ہزار ڈالرز میں بنایا گیا ہے یعنی 40% پرائس میں ریڈکشن آ گئی ہے جس سیزن کے اندر ٹوماتو وافر ہوتا ہے سستہ ہوتا ہے 20, 30, 40 روپے کلو ہوتا ہے اس میں اگر ٹوماتو پیسٹ بنا لی جائیں اور اس سیزن میں جب ٹوماتو کی فصل نہیں ہوتی یعنی کہ مارکٹ سے آؤٹ ہوتا ہے تو اس وقت اسی ٹوماتو کی پیسٹ کو استعمال کیا جائیں تو ہمارے گریلو خراجات بھی کام ہو سکتے ہیں اور پرائس ہائی کو بھی پڑی حد تک کنٹول کیا جا سکتا ہے اسی طرح ہمارے بہت ساری پیسٹ پاکستان میں بنانے کا رواج ہونا چاہیے تاکہ یہ جو مہنگائی کا یکا یک طوفان آتا ہے رمضان کے اندر بڑی عید کے قریب ادھر ادھر ان کو کنٹول کیا جا سکے اور وہ تب ہی ممکن ہے جب ہم سستے دور میں جس سیزن میں آپ کی کوئی پڑیوس وافر ہوتی مارکٹ کے اندر پیک سیزن کے اندر ہم لوگ انہیں خریدیں سستے داما اور پھر آف سیزن میں اس کو یوٹلائز کر کے اس کے ساتھ اپنا فائدہ کریں یہ تھا آج کا اپیسوڈ ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اپنے سیجیشنز اپنی آراسے میں آگاہ رکھا کریں اپنے میز بار عبدالرمان کو اجازت دیجئے اللہ علیہ وآلہ